بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج آپ سب کی حدمت میں حاضر ہیں میٹے چاول یعنی زردے کی اقلاق جواب سی ریسٹ تو جن جن کو میٹے چاول پسند ہے یہ ریسپی ان کے لیے ہے تو چلے آئیں ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سب سے پہلے ہم نے چاولوں کو ٹو آورز کے لیے بگو کے رکا اور اس کے بعد نیفت ہمارے جو ٹرائی پورس ہیں ان سب کو بھی ہم نے توڑا سا بوئل کرنا ہے زیادہ نہیں اور ساتھی ہم نے شیرہ بھی بنانا ہے ساتھی ہمارے چاول بوئل ہو گئے تھے سوس کا فانی نکال یا میری بہن نے اور اب توڑی دیر ہم اس طرح رکھیں گے تاکہ یہ بلکل اس کا جو پانی ہے اس سے نکل جائے تو چلے آئیں اپنا نیکس ٹپ کرتے ہیں نیکس ٹپ میں ہم نے تین فوڈ کلر یوز کیے ہیں جن میں ریڈ یلو ان گرین آپ کوئی سب بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوئی ایک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ پہ ریپینٹ کرتا ہے آپ کوئی ایک کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے تین کلر یوز کیے ہیں ویسے اگر آپ تین یوز کریں گے ہماری طرح تو بہت ہی مزا آتا ہے اور چھاول کھاتے وقت مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے باقی آپ سب پہ ریپینٹ کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے جو بوئل رائز تھے وہ پوٹ کلر کے اندر یوز کیے اور اس کوچے سے مکس کیا تینوں کو ہی آپ دیکھیں ریڈ کلر بہت ہی پریٹی لگ رہا تھا ماشاء اللہ اس کے بعد ہم نے گرین کو مکس کیا ان اینڈ میں ہم نے یلو کو مکس کیا تینوں بلکل ہی ریڈی تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان فوٹ کلر کو دیکھ کر مجھے ایک کھنٹری کا فلیگ یاد آ رہا تھا کومیٹ میں آپ نے بتانا ہے کون سا اگر آج کی ریسپی تو اسی بھی ہیلپ فل لگے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں جنڈ رائی پروٹس کو ہم نے بوئل کیا تھا توڑا بہت وہ بھی آ گیا تھا اور سارے انگریئنس بلکو ریڈی تھے اور ہمارا شیرہ بھی بلکو ریڈی تھا تو چلے فرینز اب کرتے ہیں افتر فائنل سٹیپ یہاں پر جیسے ہم بریانی کلیرز دیتے ہیں تو آج ہم سیم ٹو سیم اس طرح ہی کچھ کریں گے سو سب سے پہلے ہم نے شیرے کی لیئر ڈالی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر چاول ڈالے پھر ہم نے شیرے کی لیئر ڈالی ہے اور یہاں شیرے میں جو الائی چی تھی وہ ہم نے اس سے نہیں نکالی اگر آپ نکالنا چاہے تو آپ نکال سکتے ہیں وہ اسے ہم لوگ کبھی نہیں نکال لے کیونکہ جو چاول پک چاہے تو اس ٹائم بہت اچھا لگتا ہے جب الائی چی اور یہ سارا کچھ اس کے اوپر نظر آتا ہے اس کے بعد ہم نے تین اور کلر فوڈ چاور ڈال دیا اس کے اوپر ریڈ یالو ان گرین اور دوبارہ سے ہم نے شیرے کی لیئر ڈال دی اس کے اوپر جتنا شیرہ تھا اس کے اوپر ڈال دیا اور لاس میں ہم نے اس کے اوپر ہم نے جو ڈرائی پورٹس پہلے سے بوائل کر کے رکھتے اور پھر توڑے بہت فرائے کیے تھے وہ اس کے اوپر سارے ڈال دیا جتنے تھے اور پھر ہم نے اس کو پپٹین ٹو ٹو ٹوینٹی میرس کے لیے دم پر رکھ دیا یہ اب دیکھ سکتے ہیں تو چلے آئے جب دم ہو جائے تو پھر آپ سے ملتے ہیں تو فائنلی پپٹین میرس کے بعد ہم نے جب دیکھا تو ہمارے چھول بالکل ریڈی تھی اچھے سے دم ہو چکا تھا اور چلے آئے اب ان کو مکس کرتے ہیں تو مکس کرنے کے بعد ہم سب نے جیسے ٹیسٹ کیے تو سب کو بہت ہلا جواب لگے ٹیسٹی لگے آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھ سے اپنی ویوز بے شک شیئر کریں اگر ریسپی میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں آپ لوگ تو کامنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں اگر میری کوئی مسٹیک لگی اور کوئی غلطی کی ہو میں نے تو بے شک آپ کریکشن کر سکتے باقی یہ دیا جیس کی ریسپی اور بس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے انجوائی کی ہوگی اور آپ سب کو اچھی لگی ہوگی تب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ